کورونا لوکڈاؤن کے باعث مشکلات سے دو چار کاروباری افراد کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے اپنے ملازمین کو تنخواہیں ادا کرنے کے لیے کم شرح سود پر قرض کی فراہمی کی سکیم کا فائدہ صرف بڑے سندکاروں کو پہنچنے کا امکان ہے حالانکہ موجودہ بہران سے سب سے زیادہ متاثر چھوٹے تاجر اور دکاندار ہوئے ہیں یاد رہے کہ کورونا وائرس کے باعث ملک میں جاری لاکڈاؤن کے بعد کاروبار ٹھپ ہونے کی وجہ سے بڑی تعداد میں چھوٹے تاجر اور دکاندار ڈوب چکے ہیں اور ان سے دو گناہ تعداد میں لوگ اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں کاروبار کی بندی سے چھوٹے بڑے دکاندار اور تاجر حضرات کے لیے سٹورز اور دکانوں کے کرائے یوٹرلٹی بلز اور ملازمین کے تنخواہوں کی آدائی ہر گزرتے دن کے ساتھ ناممکن ہوتی جا رہی ہے لہذا لاکڈاؤن سے ریٹیل سیکٹر سے بابستہ لاکھوں افراد کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی ہیں کاروبار بند ہونے کی وجہ سے ریٹیلرز کی طرف سے لاکھوں افراد کو ملازمت سے برخواست کرنے کا خدشہ ہے حکومت کی غلط پولیسیوں سے ممیشت پہلے ہی زبون حالی کا شکار تھی اور کرونا وائرس نے ابھی سے تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے ان حالات میں سٹیٹ بینک آف پاکستان نے معاشی بہران کے دوران پرائیوٹ کمپنیوں کے ملازمین کا روزگار بچانے کیلئے ایک ری فانانسین سکیم مطارف کروائی ہے جس کے مطابق کمپنیوں کے مالکان بینک سے کرز لے کر اپنے ملازمین کو تین ماہ یعنی اپریل ترجون اکٹھی تنخواہیں دینے کے مابند ہوں گے بینکوں سے حاصل کیے جانے والے اس کرز پر شرح سوچ صرف پانچ فیصد ہوگی جبکہ ٹیکس ادا کرنے والوں کے لیے شرح چار فیصد ہوگی سٹیٹ بینک کے مطابق اس سکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے چھوٹے کاروباری حضرات کو ترجیح دی جائے گی اس کرز پر کوئی پروسیسنگ فیس نہیں دی جائے گی جبکہ کرز لینے والے کو دو سال میں اصل رقم بینک کو باپس کرنا ہوگی لیکن سٹیٹ بینک کی طرف سے چھوٹے کاروباری حضرات کے لیے مطارف کرائی جانے والی سکیم بارے گفت کو کرتے ہوئے چین سٹورز ایسوسییشن آف پاکستان کے چیئرمن رانہ تاری کا کہنا ہے کہ سٹیٹ بینک نے جو سکیم مطارف کرائی ہے وہ دراصل بڑی بڑی سنتوں کے لیے ہے جہاں بیس سے پچاس کروڑ پر تنخواہوں کی مد میں ادا کیے جا رہے ہیں یہ وہ سنتکار ہیں جو پہلے بھی بینک سے کرز لیتے رہے ہیں اور اب وہ کمرشل بینکوں سے تنخواہوں کی مد میں مزید کرز لے سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ریٹیل سیکٹر کو اس سکیم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا رانہ تاریخ نے بتایا کہ سپیننگ، ویوینگ، ڈائنگ، پروسیسنگ، سٹیچنگ اور سیمبلنگ جیسے کئی شعبوں کے دو سو سے زائد ریٹیلرز کے ملک بھر میں بیس ہزار سے زائد آوٹلیٹس ہیں جبکہ چھے لاکھ سے زائد ملازمین ان کے پاس کام کرتے ہیں موجودہ معاشی بہران کے پیش نظر انہیں خدشہ ہے کہ کاروبار نہ چلنے کی صورت میں ملازمین کو فارق کرنا ناغذیر ہو جائے گا صدر لیبرٹی مارکیٹ تاجران سحیل سرفراز بند کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ لیبرٹی مارکیٹ میں تین ہزار سے زائد دکانیں ہیں جن میں کاروبار کرنے والوں میں سے کسی نے ملازمین کو اب تک نوکری سے نہیں نکالا لیکن آنے والے دینوں میں پچاس فیصد ملازمین کو نوکریوں سے برخواست کرنا ضروری ہو جائے گا جبکہ باقی پچاس فیصد کی تنخواہوں میں تیس سے پچاس فیصد کی کٹوٹی کی جائے گی سحیل سرفراز بند کے خیال میں سٹیٹ بینک کے مطارف کرائی گئی نئی کرسکیم ان کے کسی کام کی نہیں کیونکہ ایسی سکیموں میں کاغذی کاروبائی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ عام شخص ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے کپڑوں کے معروف برینڈ زارہ شاہ جہاں کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا بجٹ نہیں کہ ملازمین کو کاروبار کے بغیر ایک مہینے سے زیادہ اپنے کام پر رکھ سکیں کہتی ہیں کہ اگر یہ سب ٹھیک نہ ہوا تو برینڈز بند ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہمارے دیہاری دار اور سکلڈ لیبر سڑکوں پر آ جائیں گے دوسری طرف پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلیپمنٹ ایکنومنکس کے مطابق لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں ہول سیلرز اور ریٹیلرز پینتیلیس لاکھ کے قریب ملازمین کو فارغ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جس کے باعث ملک میں بے روزگاری کی شرحہ انتہائی خطرناک حد تک بلند ہو جائے گی اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت کی طرف سے موثر اور فوری اقدامات انتہائی ناغذیر ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا